اتحاس کو جاننے سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ برطمان میں حالہ جو اسی پریسیسیاں چلتی ہیں اور اس زمانے میں جو چیلنجز جن چیلنجز کے سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں اتحاس سے بہت رہنمائی ملتی ہے تاریخ سے بہت رہنمائی ملتی ہے ہمارے ملک میں خود زمانے سے ایک ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک مقابلہ چڑھا رہا ہے جب سے یہاں یہ وقت لوگ جن کو عام طور پر لوگ برامیز کہتے ہیں جب سے یہ دیش سے ہمارے دیش میں آئے تو انہوں نے ہمارے ملک میں بھی وحی کیا جو انہوں نے اور بہت سے ملکوں میں کیا یہاں کے اصلی بہشندوں کو لافوں کے تعداد میں انہوں نے قتل کیا حالار کیا کچل دیا غلام بنا دیا اور ان کو جانوروں سے زیادہ بتر زندگی پر گزارنے پر مجبور کر دی یہاں کے جو مقامی بہشندے تھے اصلی بھارت کے بہشندے مول نواسی لوگ انہوں نے کبھی بھی پہار نہیں مائے ظلم بہت سہا تکلیفیں بہت برداشت کی ذلتیں اور رسواریاں بہت برداشت کی لیکن ہر کچھ دن کے بعد ان کے اندر ایک بیداری کے لہر اٹھتی رہی اور کوئی نہ کوئی سورما کوئی نہ کوئی لیڈر ان کے اندر غیرت خودداری کی چنگاری بھرکاتا رہا ان کو مقابلے کے میدان میں اترنے کے لیے ان کی حمد بڑھاتا رہا ایسا ہی ایک بہت ہی بڑا واقعہ بہت ہی اہم واقعہ ایک جنوری اٹھارہ سو اٹھارہ کو اسی جگہ پر جہاں آج آپ جمع ہیں وہاں پیش آیا تھا کہ اس وقت صرف پانچ سو کی تعداد میں لوگ تھے جن میں مہار بھی تھے مسلم بھی تھے اور دوسرے مظلوم تقاط کے بھی کچھ لوگ تھے اور انہوں نے اٹھائیس ہزار کی تعداد میں جمع ان پیشواؤں کا مقابلہ کیا جو بیس سو سال سے ظلم کے پہاڑ تو رہے تھے اور پیشواؤں نے جو ظلم کیا اس کی داستان تو واقعی رھونکے کھڑی کر دیتی ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو مہاروں کو تمام غیر پیشواؤں کو جو اچھوز سمجھے جاتے تھے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے سامنے ایک مٹکہ رٹکائیں پیچھے ایک جھارو بانیں اور بہت سی پابندیاں ان پر لگائیں جنتا ذکر کرنا بھی آج کے دنیا میں سے شرم آتی ہے کہ ہمارے دیش میں ایسا بھی ہو چکا ہے تو اس سے میں ان پانچ سو نہتے پانچ سو لوگوں نے مقابلہ کیا اور عجیب بات یہ ہے ہمارے پروفیسر بیلاس خرات صاحب نے بڑے ریسرچ کے بعد اس کتاب میں جس کا آج جو موچن ہو رہا ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان پانچ سو لوگوں نے ان اٹھائیس ہزار کو بہت بری طرح ہر آیا یہ ہماری ہسٹی کا بہت ہی اہم واقعہ ہے اور آج اس کو دورانے کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ کہ ایک بار پھر یہ جو ایک لڑائی ہے یہ اپنی نرنائک دور میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی اور بلاخر ہم کو کہنے برای نام آزادی ملی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آزادی صرف اسی طبقے کو ملی انگلیزوں سے ہم لوگوں کو تو آزادی نہیں ملی تو ایک آزادی کے لیے ایک نئی تحریک کی ضرورت ہے اور آج کی آزادی کی جو تحریک ہم سمجھدان کی لوشنی میں چلائیں گے سمجھدان کی حفاظت اور دستور کی حفاظت کے لیے چلائیں گے آج کی آزادی کی لڑائی میں کسی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو اتحاد سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ایویرنیس ہے جو جالگتہ ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اسی لیے اس طرح کے ریسرچ کیے جاتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں سبائیں منقد کی جاتی ہیں مومنٹس چلائیں جاتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوست اور ساتھی پروفیسر بیلاز خرات کا یہ ریسرچ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں گے اس کی میسیج کو لیں گے اس کی سکلٹ کو سمجھیں گے کیونکہ ہم کو ایک بار پھر ایک بہت سائے سے کوئی نگائی لڑنی ہے اپنے کونسٹیوشن کو بچانا ہے کونسٹیوشنل ویلیوز کو بچانا ہے اور جو ویوستہ ہے اس ویوستہ میں بنیادی پریورتن لانا ہے وہ پریورتن جو بھارت کے نمازیوں کو برابری کے اعتقار دے اور جو ان کو عزت اور سممان دے اور یہ جو اونچ نیچ کا اور منسمرتی والا جو قانون جو چلا آ رہا ہے اور آج دوبارہ اس کو لگو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس لیے آج کل کے حالات میں اور زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کریں میں خاص طور پر میں مسلم بھائیوں اور بہنوں سے اور مسلم نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس کتاب کو بھی پڑھیں اس طرح کی کتابوں کو پڑھیں اس طرح کی دیکھوں کو پڑھیں بھارت کی اصلی ہسٹری کو پڑھیں اس سے ان کو ایک دشاں ملے گی ایک ڈائریکشن ملے گا کہ اس زمانے میں وہ کس طرح کے کوششیں کریں کہ سمیدان ہمارا محفوظ رہے اسی کا بول بالا ہو رور اف اللہ ہو قانون کی حکمرانی ہو کیونکہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں متقسمتی سے اور ہماری آپس کی پھوٹ یا غفلت اللہ پروہی کی وجہ سے وہی منوشمرتی والے لوگ ایک بار پھر دیش پر قابض ہو گئے ہیں اور اسی طرح کا وہ ماحول ملک میں دوبارہ بنانے جا رہے ہیں جو امید ہے کہ بھارت کے زمین اس کو گوارہ نہیں کرے گا دیکھنا ہے کہ کون کون وہ خوشنصیب نوجوان مرد اور عورتیں ہوتے ہیں کون وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دستوری لڑائی میں جو جموکریٹک طریقے پر فیسفل طریقے پر فرام طریقے پر اہنسہ کے حصول پر عمل کرتے ہوئے اور وہ اس لڑائی میں حصہ لیں گے میں مبارک بات دیتا ہوں ملیس خراج صاحب کو ایسی کتاب کے لکھنے پر اور یہ امید کرتا ہوں کہ ایسا ریسرچ اور جاری رہے گا اور اس کا فائدہ ہمارے اس پیارے ملک کو پہنچے گا بس میں اپنے اسی سندیش کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ